تو سوال گئے تھے آپ سبھی کا آج کے اس تاجہ ترین گھٹنا میں اور ہو جائے آپ سابدان اگر آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں یا پھر ٹریولنگ کرتے ہیں چاہے بس ہو چاہے اسکورپیو ہو چاہے آپ اپنے بائک سے سفر کر رہے ہوں تو یہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں آپ جاننے کی کوشش کریں گی کہ کون ایسی گھٹنا گھٹ گئے جسے آپ کے سابدان رہنا چاہیے تو دیکھیں گے سب سے پہلے آج کا یہ اخبار ہے یہاں پر دیکھنے کی کوشش کی دیئے گاڑی سے موبل گرنے کا جہانسہ دے دو دسملہ پانچ یعنی کہ دو لاکھ پانچ ہزار روپیے اڑائے اس کے بعد دیکھیں گے یہ خبر جو نکل کر تازہ ترین آ رہی ہے وہ پٹنا سے اب یہاں پر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ گاڑی سے موبل کا جہانسہ دے کر کہ کیسے انہوں نے پیسہ کو چورا لیا یا پھر لے لیا تو یہاں پر دیکھیں ساری چیز وستار سے سمجھیں گے کہتا ہے کہ گاڑی سے موبل گرنے کا جہانسہ دے کر اپرادیوں نے ایک اسکول چالک کے دو دسملہ پانچ یعنی کہ دو لاکھ پانچ ہزار روپیے اڑا لیے اس کے بعد کہتا ہے گھٹنا کوتاولی تھانہ علاقے کے آئیکر گولمبر کے سمیپ شنیوار کی شام ہوئی اسکول سنچالک نے تھانے میں جا کر گھٹنا کی جانکاری دی اس کے بعد کہتا ہے کہ بائی پاس اسکول کے سنچالک پتنی کے ساتھ آئے کر گولمبر کی اور سے جا رہے تھے اس ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ تب ہی گاڑی دھیرے ہونے پر دو لوگوں نے ان سے موبل گرنے کی بات کہی اس پر دونوں اتر کر پیٹرول ٹنکی کی اور آگئے اور اتنے میں کہہ رہا ہے کہ دونوں بدماشوں نے سیٹ پر رکھے بیک کو اٹھا لیا جس میں روپیے وہ بیک بھی شامل تھے اب دیکھیں گے یہ پیسہ کی چوڑی جو ہوتی ہے وہ کیسے کر لیا کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلا چیز سمجھئے وہاں پر میں بتانے کی کوشش کرتا تو میں آپ کو بتاتے چلوں فیلحال میں بھی ابھی پٹنا میں ہی ہوں اور دیکھئے پٹنا میں اکثر ہوا کیا کرتا ہے فیلحال یہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا تو اتنا میں کیا کہتے ہیں زیادہ ان کو ابزورب نہیں کر پایا تھا لیکن اب دیکھیں گے پیپر کے مادیم سے بتانے کی کوشش کئی پیپر میں بھی آ گیا ہے تو دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جو بھی لوگ سفر کرتے ہیں زیادہ تر کار وغیرے میں اکثر سفر کیا کرتے ہیں پٹنا وغیرے میں اور اس میں سب سے چوڑ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ سب سے زیادہ نئی کاروں میں ڈالا کرتے ہیں ایک دفعہ ہوا کیا دیکھئے یہ لوگ کرتے کیسے ہیں ان چوڑ لوگوں کا جو جڑو ہوتا ہے دس پانچ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس طرح دس کا گروپ ہو گیا کوئی پانچ کا گروپ ہو گیا یہ دس اور پانچ کا گروپ ہو گیا جیسے آپ کو ایک کار لے کر کہ آپ گزر رہے ہیں راستے سے تو آپ کو کہے گا کیا کہ پٹنا میں اکثر ہوتا ہے کیا کہ جس طرح آئے کر گولمبر بتا رہا یعنی کہ انکم ٹیکس والا جو گولمبر ہے یا پھر وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد گائے گھاٹ ہو گیا ان سبھی جگہ اکثر پٹنا میں جام لگا کرتا ہے جام کا تو کمی نہیں ہے گائز پٹنا میں ٹھیک ہے اور اسی جام کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور جام میں جو ہے گاری وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہے بلکل سلو سلو لی سلو لے چلتے کیا کہتے ہیں چاہے بائیک ہو چاہے کار ہو چاہے سکورپی ہو ٹھیک ہے وہ سبھی سلو سلو چلتے ہیں اس کے اندر تو اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جس طرح دس کا گروپ ہے کوئی تو سب سے پہلا ایک آدمی آئے گا آپ کو کیا کہے گا یہاں پر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تصویر کے مادیم سے جس طرح آئے گا آپ کے جشٹ یعنی کہ جب گاری دھیرے چلتی ہے تو لوگ پیدل آنے والے اس کے جشٹ سامنے سے گزر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے جس طرح اس کے سامنے سے گزر کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبا وغیرہ موبیل کا پیٹرول کر رہے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس طرح کا ڈبا مان لیجیے ان کے پاس رہتا ہے تو وہ اس ڈبا کو ڈائریکٹ آپ کے اس کے نیچے اس طرح جھوک دے گا اور وہ نکل لے گا آپ کو وہ کچھ نہیں کہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے تھوڑا سا آپ آگے بڑھئے گا اسی کا دوسرا گروپ کا آدمی وہاں پر کھرا رہے گا آپ تو شیصہ میں پیک رہیں گے یہاں پر اور یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ کو اشارہ میں وہ بتانے کی کوشش کرے گا اس طرح کر کے کہ بھائی پیٹرول چورا یا پھر موبیل چورا ہے تو آپ کیا کریں گے بھائی یا پھر گاری ہو چاہے بس ہو کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو جاگر کے سائیڈ میں لگائیں گے اور سب سے زیادہ تو کنڈیشن آ جاتی ہے نیو گاری والوں کیونکہ اگر کوئی نیو نیو گاری نکالا وہ خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہے بھائی اتنی جلدی گاری نکالے یہ خراب کیسے ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں جھٹ سے باہر نکلتے ہیں اور جس طرح اسکارپیو ہو یا پھر کار بغیرہ جس کا بھی تو اس کا انجن جو ہے اس کے اندر بند ہوتا ٹھیک ہے تو جیسے مالنی جو ڈرائیور ہی نکلیں گے اس کے اندر سے تو وہ جو ڈرائیور اپنے سائیڈ سے وہ نکلے گا تو جیسے ڈرائیور نکلتا ہے تو وہ گاری کا جیسے یہ لوک ہو گیا یہ لوک ہو گیا ادھر والا سبھی لوگ خود بخود انلوک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انلوک جیسے ہی ہوگا تو وہ ڈرائیور یہاں سے نکلا تو سب سے پہلا چیز کیا کرے گا ڈرائیور یا پھر ڈرائیور کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا تو وہ بھی ضرور پریشان ہو جائے گا تو وہ بھی نکل جائے گا اور ان کو وہ کیا کرے گا کھڑا کرے گا ٹھیک ہے جس طرح ان کو آپ کھڑا کی دیے گا تو یہ پھر صرف اور صرف آپ کو پیچھے والا فیس جو ان کے پیچھے کا وہ تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا اسے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ وغیرہ سبھی چیز لیپ ٹوپ ڈیکسٹوپ جو بھی رکھنا ہوتا رکھا رہتا ہے تو اب ان کو آپ ادھر اٹھا لیے اور چیک کرنے لگے کہ بھائی کدھر سے موبیل گر رہی ہے اتنے میں وہ دھیان لگا رہا ہے کہ بھائی گاری کو روکتا کہاں ٹھیک ہے تو وہ ادھر سے آیا اور آپ کا گیٹ کھولے گا اور وہ اڑا کر کے لے کے چلے جائے گا تو اسی لئے آپ کو سافدان رہنا ہے پٹنا وغیرہ میں خاص طور سے یہ ہو رہی ہے اور پولیس ان کو ناکام ہے پکڑنے میں یا پھر جو بھی چیزوں کر روائی کرنے میں ٹھیک ہے تو اگر آپ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو سافدان رہنا ہے تو آج کی اس تازہ ترین خبر میں بس اتنا ہی جیسے ہی پھر کوئی تازہ اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تب تک کے لئے بائے